اسلام علیکم برحمت اللہ برکتہ ابو عبداللہ حضر خدمت ہے آج ہم کانگ شریف کانگ شریف دسٹک سیالکورٹ یہ تصریل پسرور ہے یہ دیرہ جو ہے نا چوری جوید نمبردار صاحب ان کے جو رفقہ حضرات ہیں جو ان کے بچے ہیں وکیل صاحب فیوچر کے انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی ہے مقصد صرف ان کے بچے نہیں ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے دوست احباب ہیں بہت زیادہ خصوصی ہم بے حد مشکور ہیں اور ان کے بزرگوں کے اور جو ہمارے سماجی کارکون ہیں دیکھیں جی ویزٹ تو میں عمومی طور پر پورے پاکستان کی کرتا رہتا ہوں کبھی گجرات تو کبھی ملتان یہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں دبائی تک میں ویزٹ کرتا رہتا ہوں لیکن یہاں جو ویزٹ کرنے کا مزا آیا مجھے تو یہ مزا آیا کہ میں صبح آگے بیٹھا ہوں اور اس وقت تک اپنا کام بڑی مشکل سے نپٹایا ہے یہاں کی جو صورت عالی وہی وہ جو سابقا حسبی روٹین جو ہوتی ہے کہ کھانے جو ہمارے ہیں انپراسس ہیں کھانے میں اگائی نہیں ہے کھانے میں بتایا نہیں جا رہا کہ شوربے والے کھانے ہیں خوشک کھانے کھانے ہیں کھانے ہیں یا شوربے والے تندرستی کا میار کیا یہ پتہ نہیں کیونکہ ہمارے ڈاکٹر حضرات میں شکوا نہیں کر رہا لیکن جس طرح نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علاج سے بہتر پریز ہے تو ہمارے ہم جو معالجین ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا حکمہ حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ پریز جو ہے نا یہ از حد ضروری اور سنت نبوی ہے اور پریز بتائیں گے تو میرے خلال میں جو ریزلٹ ہے جو نائنٹی پرسنٹ آئے گا بہارال موضوع لمبا ہوتا جا رہا ہے میں جناب جوید نمبرزار صاحب ان کے بزرگ حضرات اور ہمارے سماجی کارکون ہیں اور جن جن دوستوں نے جن جن دوستوں نے آج بہت زیادہ خدمت کی میں بے حد ابو عبداللہ ان کا مشکور ہے اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کے اس طرح کے جو خیر سگالی کے کام ہے جو بیک ورڈی اریئے ہیں مجھے اللہ توفیق دے میں وہاں کا وزٹ کروں اور لوگوں سے دعائیں سمیٹوں دعائیں ہیں جی اس کے علاوہ اور کیا ہے اور دعاوں میں ہی سارا سسٹم ہے مجھ سے اگر کوئی کتائی کوئی گلتی ہوگی ہوئی ہوتا جناب اس کے لیے انتہائی معذرت میں بہت راضی ہوں حکیم صاحب ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں آپ کا اتنا بڑا نام ہے اور یہ چھوٹا سا گاؤں ہمارا ہم یہ پسماندہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور آپ نے ادھر اپنا پورا دن بڑا مصروف گزارا اور ہمارے لوگوں کو فری عدویات دیں فری ان کو چیک اپ کیا فری علاج کیا اور آئندہ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جلدی ہمارے لیے پھر وقت انکالنا یہ پسماندہ لوگ ہیں ان کا عجر تو آپ کو اللہ ہی دے گا یہ لوگ تو کچھ نہیں دے سکتے صرف دعائیں آپ کے لیے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ دعائیں کرتے رہے ہیں آج جو چہرے مسکراتے ہوئے مجھے ملے وہ گاؤں کے چہرے تھے شہر کے چہرے نہیں تھے شہر کی مسکرات اور گاؤں کی مسکرات میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے یہاں جو مسکرات ہے وہ نیچرلی ہے یہاں مکھن مکھن لگانے والا چکر نہیں ہے شہر میں جو مسکرات ہے وہ اس میں تقریباً کوئی ففٹی پرسینٹ نہ کوئی منافقت کے انسر ہوتے ہیں اور یہاں جو ملانا وہ محبت جو ہے وہ لگلی اور بالکل زبردست پیورٹی والی ہے بہت شکریہ سار تینک یو بہت شکریہ جمید بھائی بہت شکریہ وہ ساڑا ایک بندہ کی